کائنات کی اصل وہ محبت ہے چاہت ہے الفت ہے اور یہی انداز الفت ہے جب پیدا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ سب سے پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے اسے کہتے ہیں موافقت موافقت یہ ہے کہ بندہ دوست کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھ کر اس سے دور ہو جاتا ہے یہ موافقت ہے یہ چاہت کا سلسلہ تھوڑا سا اور بڑھتا ہے تو اسے موانسط کہا جاتا ہے موانسط یہ ہوتی ہے کہ بندہ بس دوست کے اندر مگن اتنا ہو جاتا ہے کہ دشمن کا خیال ہی نہیں رہتا یہ موانسط ہے یہ چاہت اور بڑھتی ہے اسے مبدت کہتے ہیں مبدت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جلوت میں ہوتا ہے تو نقشہ محبوب سامنے ہوتا ہے خلوت میں ہوتا ہے تو نقشہ حبیب سامنے ہوتا ہے تنہائیوں میں ہوتا ہے تو نقشہ دوست سامنے ہوتا ہے بندہ ایک کونے میں لگ کر بیٹھا ہوا ہے مگر اس کا دل دوست کی محبت میں اٹھے لیا لے رہا ہوتا ہے یہ پہلا درجہ موافقت ہے دوسرا موانسط تیسرا مبدت چوتھا محبت پانچمہ شغف چھٹا بلا ساتمہ تین اور جب یہ ملسلسل سلسلہ بڑھتا جلا جاتا ہے محبت کی انتہاں ہو جایا کرتی ہے موافقت پیچھے رہ جاتی ہے موانسط پیچھے رہ جاتی ہے مبدت پیچھے رہ جاتی ہے شغف پیچھے رہ جاتا ہے تین پیچھے رہ جاتا ہے بلا پیچھے رہ جاتا ہے اور آخر میں درجہ عشق آتا ہے سبحان اللہ اور یہ وہ مقام جسے مقام عشق کہا جاتا ہے جب یہاں محب پہنچتا ہے محبوب اور محب کے فاصلے اتنے سمٹ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ محب پیار کرنے والا کہتا ہے من تن شدہ تو من شدہ من تن شدہ تو جا شدی تاکس نہ کروئی باد ازی من دیگرم تو دیگری ہاں وہاں پر فاصلے اتنے سمٹ جاتے ہیں تیری گفتار ہے وہ میری گفتار ہے جو میری گفتار ہے وہ تیری گفتار ہے جو میرا کردار ہے وہ تیرا کردار ہے جو تیرا کردار ہے وہ میرا کردار ہے جسے تُو نے نواز دیا اسے میں نے نواز دیا جسے تُو راضی ہو گیا اسے میں راضی ہو گیا یہ جب فاصلے سمٹ جاتے ہیں تو اسے مقام عشق کہا جاتا ہے